اسلام علیکم ویلکم ٹوکو گوین ناس فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی زردے کی ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے یہ بننے والا ٹیسٹی زردہ ایک بار میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں زردہ بنانے کے لئے میں نے دھائی سو گرام سیلہ رائس لیے ہے گولڈن زردہ اسی میں بنتا ہے باسمتی چاول میں نہیں بنتا ہے دھائی سو گرام شکل لی ہے دونوں چیزیں برابر لی ہے کم زیادہ نہیں ہے سو گرام کھویا ہے دو ٹیبل اسپون گریے اسے کاٹ لی ہے پندرہ سے بیس کاجو ہے اس کے دو پیس ہے ایک ٹیبل اسپون کشمش ہے پندرہ سے بیس بادام ہے میوہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں سات ٹیبل اسپون دیسی گھی لیا ہے تین چھوٹی الائچی لی ہے تین لونگ لی ہے 5 سے 6 چہری ہے یہ بلکل آپشنل ہے آپ کے پاس ہو تو ڈال دیں نہیں تو اسے سکپٹ کر دیں سب سے پہلے فرائی پین میں دو ٹیبل اسپون گھی ڈالیں گے گھی گرام ہو گیا لو فلم پر سارا میوہ ڈال دیں گے اسے لو فلم پر چلاتے ہوئے ایک نٹ فرائی کریں گے اب اسے اتال لیں گے زیادہ ڈار کلر نہیں کرنا ہے ہلکا سا فرائی کرنا ہے ڈرائی فروٹ فرائی ہو گیا ہے بھگونے میں ایک لیٹر پانی دالیں گے اب تھوڑے سے پانی میں آدھا ٹیسپون اورنج کلر گھول کے اس میں ملا دیں گے اسے کور کر دیں گے اور بوائل آنے دیں گے پانی میں بوائل آ گیا اب اس میں چاول ڈال دیں گے چاول دو گھنٹے کیلئے بھگو دیئے تھے اب اسے کور کر کے ہائی فلم پر چاول کے گلنے تک اسے بوائل کریں گے بیچ بیچ میں ایک دو بار چاول چیک کر لیں گے ابھی اور پکائیں گے دس سے بارہ منٹ ہوگا ہے ہائی فلم پر چاول بوائل کرتے ہوئے دیکھیں آپ کو توڑ کے دکھائیں اس میں ایک بھی کنی نہیں ہے چاول بلکل گل گیا اگر آپ کی کنی رہی تو چاول اینڈ جائے گا اب اس کا پانی ڈرین کر دیں گے اب بھگونے میں گھی ڈال دیں گے آپ دیسی گھی کی جگہ ڈال دا بھی ڈال سکتے ہیں گھی گرم ہو گیا اس میں لائچی اور لانگ ڈال دیں گے فلم آف کر دیں گے اب اس میں چاول کی ایک پرد لگائیں گے فلم آف ہے اور فلم پر اس میں شکر ڈالیں گے بچے ہوئی چاول بھی ڈال دیں گے اب اس میں باقی بچی ہوئی شکر بھی ڈال دیں گے تھوڑا میوہ ڈالیں گے آدھا میوہ ڈال دیں گے آدھا گارنیشن کے لیے رکھیں گے آدھا کویا ڈال دیں گے آدھا گارنیشن کے لیے رکھیں گے اب اسے میڈیان فلم پر کور کر کے 10 سے 12 منٹ کے لیے رکھ دیں گے بیچ میں ایک دو بات چیپ کر لیں گے ہمیں اس کی چاشنی بلکل سکھا لینا ہے پھر کور کر دیں گے لگ بگ 15 منٹ ہو گئے ہیں زردہ بن کے تیار ہے اب اس میں باقی بچے ڈرائی فروٹ اور مکھویا ڈال دیں گے اور اسی میں چیری ڈال دیں گے ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں پھر ایک کو نہیں ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ